گورکپور میں سوموار کو اس سمائے روڈ پر افراد تفری کا ماحول ہو گیا جب ایک انینتریت کار نے کئی کھڑی اور چلتی گاڑیوں کو ٹھوکر ماری ماملہ کین تھانا چھت کے مہدی پور کا ہے جہاں کورا گھاٹ کی اور سے آ رہی ایک انینتریت کار کی چپیٹ میں آنے سے کئی راہ گیر چوٹیل ہو گئے ان میں سے کچھ کو گمبھیر چوٹے بھی آئی ہیں ساتھی اسکول کے کچھ بچے بھی اس انینتریت کار کی چپیٹ میں آئے ہیں پرتیش درشیوں کے انصار لگ بھگ آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ ساری گھٹنا سڑک کنارے لگے شوروم کے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس رفتار سے اس کار نے سڑک کنارے کھڑے لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا اس گھٹنا میں بڑی بات یہ رہی کہ کچھ ہی دوری پر یہ تیز رفتار کار رک گئی نہیں تو اس سے بڑی گھٹنا گھٹ سکتی تھی جس جگہ پر یہ دورگھٹنا ہوئی ہے وہ جگہ اکثر لوگوں کی بھیڑ سے بھری رہتی ہے سمیہ رہتے ہی کار کے رکھ جانے سے بڑی دورگھٹنا ٹل گئی موقع پر لوگوں نے گھائلوں کو سڑک کنارے کر پولیس کو سوچنا دی اور پولیس کے موقع پر پہنچتے ہی گھائلوں کو زلہ اسپطال میں علاج کے لیے بھیج آ گیا انینتریت کار کی چپیٹ میں ایک شوروم کرمچاری بھی آ گیا جس کے بعد شوروم کرمچاریوں کے بیچ میں کافی آکروش دیکھنے کو ملا پولیس کی لیٹ پہنچنے پر کرمچاریوں اور پولیس کے بیچ کافی نکھ جھوک بھی ہوئی لیکن اسٹیتی سمیہ رہتے ہی نینتریت کر لی گئی اس پوری گھٹنا میں اب تک دو لوگ کی اسٹیتی کافی گمبیر بنی ہوئی ہے اسثانی لوگوں نے کار چالک کو پکڑ کر پولیس کو سوپ دیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پرتیاز درشیوں اور ایس پی سٹی ڈاکٹر کا اور تم نے کہا موسیقی 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 ہماری پیچھے سے ہماری پیچھے سے چارپائیا فر بلر گاڑی آ رہی تھی وہ بھی پھول سویڈ میں ہماری پیچھے سے دو آدمی کو ٹھوکا ہے چارپائی کو ٹھوکا ہے اور ایک کاری سیریس کیس ہے ہماری پیچھے سے چارپائی کو ٹھوکا ہے چارپائی کو ٹھوکا ہے ہماری پیچھے سے چارپائی کو ٹھوکا ہے چارپائی کو ٹھوکا ہے چارپائی کو ٹھوکا ہے ایسا ہے کہ آج مہدی پر چوکی کے پاس میں رکی بک کے ٹھیک سامنے لگ بھگ دوپہر کے ڈھائی بجے ایک قویڈ گاڑی جس کا نمبر بی آر زیرو سکس بی جنگ زیرو سکس نائن ون ہے اس کے دوارہ تین لوگوں کو ایکسیڈنٹ کے دورہ چوٹ پہنچی ہے تینوں کا ابھی اپچار چل رہا ہے اور اس میں گاڑی کے ڈرائیور اور گاڑی میں جو سوار تھے وقت تھی ان کو ابھی پولیس نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے اس میں مکجمہ پندی اکرت کر آگے ہی کاروائی کی جا رہا ہے اس کو ابھی میڈیکل کے لیے بھجوائیا گیا ہے اور بریتھ اینالیزر سے چیک بھی کیا جا رہا ہے اس کی ریپورٹ کے آدھار پہ اگر آگے کچھ رہے گا تو دھارہوں کو بڑھائے جا رہا ہے اس میں ایکسیڈنٹ کا معاملہ درج کیا جا جا گا بیویشنا کے کرم میں ساری جان کے ٹرائیور کو بھی میڈیکل کے لیے بھجوائے جا رہا ہے